اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گھوٹکی کے نزدیک جو کہ ٹرین حادثہ ہوا ہے دو ٹرینیں ملت ایکسپریس اور سر سید ایکسپریس جو ہے وہ آپس میں ٹکرائی ہیں اور بہت حفظناک قسم کا یہ تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں تیس افراد جو ہیں وہاں پر فوت بھی ہو گئے ہیں اور پچاس سے زائے زہمی ہیں جن کو طبیعی مداد وہاں کے مقامی ہسپیٹل میں جو ہیں وہاں پر دی جا رہی ہے محسوس ناظرین بہت حفظناک واقعہ ہے اور اس کے بعد جو وہاں پر ظاہر ہے وہاں پر حادثہ ہوا ہے اور ٹرین کو جو وہاں پر روٹ ہے اس کو روک دیا گیا ہے دوسری ٹرینوں کا لیاکت پور کی عوام نے بہت یہ ایک اچھا اقدام کیا ہے وہاں پر مسافروں کے لیے جو لوگ لیاکت پور سٹیشن پر جو ہیں وہاں پر ٹرینیں رکی ہیں وہاں پر جو مسافر ہیں وہ بچارے پتہ نہیں کتنا دیر ٹائم لگے کہ اب اس ٹرین کو بحال ہونے میں ریلوے کوئی پٹری وغیرہ سارا کچھ اکھیڑا ہوا ہے انہوں نے اس کو سارا سیٹ کرنے میں ابھی ٹائم کافی زیادہ لگے گیا مسافر بچارے گرمی کی موسم میں بدحال ہوئے ہیں اور پریشان ہیں اسی پریشانی کے عالم میں پاکستانی قوم نے اپنا لیاکت پور کی عوام نے پاکستانی قوم کا سرفاہر سے بلند کر دیا ہے وہاں پر گوٹکی میں آج کی اس دردناک حادثے کے بعد آگے لائن کلیر نہ ہونے کے سباب عوام ایکسپریس لیاکت پور سٹیشن پر کھڑی ہوئی تو لیاکت پور کی سیول انتظامیاں انجمن تاجران سیول سوسائٹی آشیانہ میریج سوشل ورکر صحافی اجراد نے پریشان حال سہمے ہوئے مسافروں کے لیے ناشتہ دوپہر کا کھانا دودھ بسکٹ چائے مشروبات تھنڈا پانی برف چاول بریانی اور دیگر کھانے پینے کے اشیاء سے مسافروں کی توازوں کی اور ان کو حوصلہ دیا کہ بیمار مسافروں کو عدویات تک بھی محتفرام کی گئی اس ہے احسن اقدام سے ہم انتظامیاں کو لیاکت پور کی انتظامیاں کو انجمن تاجران سیول سوسائٹی آشیانہ میریج سوشل ورکر اور صحافی حضرات کو حراج تحسین پیش کرتے ہیں اور واقعی انہوں نے بہت ایک اچھا اقدام کیا ہے جس سے جو ہے وہ مسافروں کی پرشانی میں بہت حد تک کمی واقع ہوئی ہے اور مسافر جو کیا بچاریاں جو ہے ان کو ظاہرہ کھانا وغیرہ تو موقع پر ٹائم پر دے دیا گیا ہے اور گرمی کے اس موسم میں ان کو تھنڈے پانی کا بھی وہاں پر انتظام کیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو مسافروں نے جو ہے وہاں کی انتظامیاں کا اور وہاں کے مقامی لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا ہے اور اس سے مشکل وقت میں جو ہے واقعی پاکستانی قوم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم لوگ واقعی ایک زندہ قوم ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے مشکل وقت میں ہم آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں موزس ناظرین اب تک کی نیوز میں بس اتنا ہی مزید نیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کی جائے گا اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس ضرور کی جائے گا تاکہ میری نیوز رلیٹیڈ ویڈیوز کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ آپ تک بار وقت پہنچتے رہے شکریہ